ہمچل پردیش کے شہر نیہان میں ایک مسلم شخص کی دکان پر گائیں زباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اشرار نے حملہ کیا پولیس کی تفتیش سے پتا چلا ہے کہ دکاندار نے گائیں نہیں بلکہ بھائیں زباہ کی تھی واضح رہے کہ ہمچل پردیش میں بھائیں کو زباہ کرنے اور کھانے کی خانونی اجازت حاصل ہے باوجود اس کے اس واقعے نے شہر میں نمائیہ فرق وارنہ کشیدگی اور بد امنی کو جنم دیا ہے نیہان مسلم رہنماؤں کی طلاق مطابق مسلم تاجروں کو مجبوراً اپنی دکان چھوڑ کر بھاگنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک حجوم نے اتر پردیش کے جاوید کی دکان پر حملہ کیا اسے توڑ کھوڑ دیا اور لوٹ مار بھی کی یہاں پر خابل غور بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ پولیس کی موجودگی میں ہوا البتہ جاوید حملے کے وقت نیہان میں موجود نہیں تھا کیونکہ وہ عید کی تخریبات کے لیے اتر پردیش واپس گیا ہوا تھا تاہم ہفتے کے روز اتر پردیش کے شامی زلے کی پولیس جوابی کاروائی کرتے ہوئے نیہان کے مسلم رہنماؤں نے ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس منقید گی تاکہ ہندو طعا گروپوں اور مقامی تاجروں کی تنظیم کی جانب سے منظم کی گئی نفرت انگیز ریالی کے بعد ہونے والے پرقیوارنا تشدد پر بات کی جا سکے انجمنی اسلامیہ کے سربراہ بوبی خریشی نے کہا ہے کہ تقریباً سولہ مسلم تاجروں کو حملوں اور نفرت انگیز مہم کے بعد شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا خریشی نے جانوروں کی خربانی کی اشتیال انگیز کساویر کی مضمت کی اور مقام کو چھوٹے وقت کے سیاستدانوں کو روکنے میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنایا جو امن کو خراب کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً سولہ افراد کو حملے کے خوف سے شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا خریشی نے مسلمانوں کے خلاف اقتصادی بائیکارٹ اور انہیں شہر دربدر کی کوشش کی بھی مضمت کی کچھ لوگ تمام کاجروں کو اتر پردیش سے نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں موصوف نے مزید کہا ہے کہ ہیماچل پردیش کے وہ لوگ جو نوائیڈا اور یوپی میں کاروبار کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا لوگ بے سونچے سمجھے لوگوں کو نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ ایک تکلیف دا معاملہ ہے موسیقی